اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں ہوں سائمت سلیم اور آج ہم بنانے جا رہے ہیں سبینیا کسٹرڈ اور ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے میری چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا تو چلیں پھر سٹارٹ کرتے ہیں پری ریسپی سب سے پہلے میں نے پین لیا ہے پین کے اندر میں نے ڈیر لیٹر دودھ ڈالا ہے دودھ کو میں اچھی طریقے سے بھوائل کر لوں گی ایک بوائل آنے تک پکائیں گے ہم دودھ کو جب تک دودھ ہمارا بوائل ہو رہا ہے میں نے دوسرے پین میں ایک کپ پانی لیا ہے جیلی کے لیے جب پانی بوائل ہو جائے گا تو میں اس میں جیلی آٹ کر دوں گے یہاں ہمارا دودھ بوائل ہو چکا ہے اب میں آج دھیمی کر کے اس کو تقریباً پندرہ میلٹ تک پکاؤں گی تاکہ دودھ تھوڑا سا ریڈیوس ہو جائے کریمی فارم میں آ جائے تو کسٹرڈ ہمارا بہت ہی مزیدار بنے گا اچھی طریقے سے دودھ کو چلا لیجئے اور جو سائیڈ میں بلائی آ جاتی ہے وہ بھی آپ اس میں مکس کر دیجئے یہاں ہمارا جیلی کا جو پانی تھا وہ بوائل ہو چکا تھا میں نے اس کے اندر ایک پاکٹ سٹرابری فلیور کی جیلی آٹ کی ہے اور اس میں اچھی طریقے سے مکس کروں گی مکس کرنے کے بعد آپ کے پاس جو بھی سٹیل کا برطن ہو پیالا یا کوئی بھی پلیٹ ہو آپ اس کے اندر اس کو ڈال کے ٹھنڈا کر لیجئے اور جمنے کے لیے رکھ دیجئے میرے پاس پلیٹ تھی میں نے پلیٹ میں نکال کے اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا یہاں دودھ ہمارے پندرہ منٹ ہو چکا تھا پندرہ منٹ میں اچھا خاصا ہمارا دودھ ڈیوس ہو چکا تھا اور اب میں اس کے اندر ایک پاکٹ کلرڈ سوییاں ایڈ کروں گی اور ایڈ کرنے کے بعد میں اسے اچھی طریقے سے مکس کر لوں گی تاکہ سوییاں آپس میں چپکے نہیں اچھی طریقے سے مکس کر لیجئے اب میں اس کے اندر دو کپ چینی شامل کروں گی چینی شامل کرنے کے بعد میں اسے اچھی طریقے سے چلا لوں گی یہاں تک کہ گل جائے اتنی دیر پکاؤں گی میں اسے جب تک ہماری سوییاں نگل جائے یہاں میں نے ایک پیالے میں تین چمچ میں اس کے اندر کسٹرڈ پاورڈر آٹ کروں گی کسٹرڈ پاورڈر میں نے وینیلا فلیور کا لیا ہے آپ کا جو دل کرے آپ کو جو فلیور پسند ہو اس فلیور کا کسٹرڈ پاورڈر لے سکتے ہیں تین بڑے چمچ میں نے کسٹرڈ پاورڈر کا اس میں لیا ہے اور تھوڑا تا دودھ ڈال کے میں اس کا پیسٹ بنا لوں گی ہلکا سا اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیجئے یہاں ہماری سوییاں گل چکی ہیں بلکل اب میں اس کے اندر کسٹرڈ پاورڈر آٹ کروں گی کسٹرڈ پاورڈر آٹ کرنے کے بعد اسے اچھی طریقے سے مکس کر لوں گی پانچ سے چھ منٹ میں یہ گاڑا ہو جائے گا جتنا ہمیں چاہیے زیادہ گاڑا نہیں کرنا کیونکہ تھنڈا ہونے کے بعد یہ اور با گاڑا ہو جاتا ہے اس لئے بس نورمل اس میں رکھنا ہے یہ دیکھیں پانچ سے چھ منٹ میں نے اسے مکس کیا اور یہ تھک ہو چکا ہے اتنا جتنا ہمیں چاہیے تھا اس میں تھنڈا کر لوں گی ایک باول میں میں نے کیک اس طریقے سے پیسس کر کے کیک ڈال دیا ہے اس کے اوپر میں فریش میرے پاس اورنج جوس تھا میں کیک کے اوپر وہ ڈال رہی ہوں آپ کے پاس اورنج جوس نہ ہو ایسے تو سیزن میں ہیں اورنج جس اگر آپ فریش لے لیں تو زیادہ بہتر ہے نہیں تو آپ کوئی بھی جوس لے کر کیک کے اوپر ڈال سکتے ہیں اب اس کے اوپر میں نے کیلے لیا ہے چھے ادھر وہ کٹ کے رکھے تھے وہ میں اس کے اوپر ایٹ کر رہی ہوں یہ بھی آپ کے اوپر ہے آپ کوئی بھی فروٹس کے اوپر ڈال سکتے ہیں میں نے کیلے لیا تھے وہ میں نے اس کے اوپر ڈال دیئے اب اس کے اوپر میں کسٹریٹ کروں گے اچھی طریقے سے پوری لیئر اس کے اوپر آپ لگا دیجئے کسٹریٹ کی اور جس کو بلکل تھنڈا ہو جائے بلکل تھنڈا جیلی کٹ کر کے ڈال دوں گے اب آپ اسے ٹھنڈا کیجئے ٹھنڈا کر کے آپ اسے انجوائی کیجئے میری ریسیپی پسند آئی ہو تو اپنے فرینڈز اور فیملی میں ضرور شیئر کیجئے گا اللہ حافظ